بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائیو ناظرین بڑی اہم خبریں عمران خان صاحب کا کنٹینر مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور لانگ مارچ کا اناؤنس کرتے ہی تاریخ بڑے بڑے فیصلے شروع ہو گئے عمران خان نے جو ہی تاریخ دی طاقت کے ایوان کے اقتدار میں کہ وہاں پر ایک بڑی حلچل مچ کی ایک بڑا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جاری ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور یہ ٹیکنو کریٹس کا جو سیٹ اپ بنانے کی کوشش بلکل اسی طرح مہین قریشی پاکستان لائے گئے تھے لیکن تحریک انصاف کی حکومت اسے شاید نہ تسلیم کرے شوکر ترین صاحب سے مدد مانگی گی حکومت مجبور ہو چکی ہے لیکن شوکر ترین صاحب نے انکار کر دیا اور اب وہ کچھ نئے نام ڈھونڈ رہے ہیں جلدی آپ کو یہ پوری کابینہ ٹیکنو کریٹس کی اناؤنس ہوتی نظر آئے گی انتیس مئی کو اسیمبلیاں جو ہے وہ گرا دی جائیں گی تحلیل کر دی جائیں گی اور اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ آ جائے گی حکومت اس وقت شدید مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں یہ سمجھ سے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کہہ آس اکبر انارکی کٹھی ہو رہی لیکن اور وہ ماننے کو تیار ہے لیکن ان کے جو ماسٹر ہیں آقا ہیں وہ نہیں مان رہے سپریم کورٹ آرمی ان سب کو اس چیز کا ادارک ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ اپروول انہیں پہلے لینے پڑے گی غیر ملکی طاقتوں سے جنہوں نے یہ رجیم گرائی کیونکہ یہ رجیم گرانے والے بھی تک مان نہیں رہے کیوں نہیں مان رہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ رجیم بدلنا بہت ضروری تھا ان کے لیے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان ایک واحد لیڈر تھے جو صرف پاکستانی برسغیر میں اس وقت اس پورے بلوک کو سوچ کر کے ان کی طاقت کے کھیل کو ختم کر رہے تھے ماضی میں حال میں اور اب مستقبل میں یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ کہانی وہی ہے اسی طرح تمام ممالک میں جو ہوا وہی کہانی چل رہی ہے لیکن اس کا جو آج تھوڑا سا انگل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک مضبوط ٹچ اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری خبر پتا چلے کہ ابھی ہانگ کانگ میں آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ ہوئے ترکی میں ہوئے پھر ہندوستان میں کسان پروٹیسٹ ہوئے پھر سیڈیزن بل ہوا وہاں ہوا ان تمام میں لوگوں کو انٹرنیٹ سے اور تمام معاملات سے دور رکھا گیا اور ان کی طاقت کم کرنے کی کوشش کی اب پاکستان میں تحریک انصاب نے کس طرح یہ جوڑ لیا اس کے میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے یہ فیز دیکھیں جس میں یہ رجیم چینج ہوئی یہ آپریشن پورا کمپلیٹ کیسے ہوا اور اب چھٹے فیز میں ہو کیا رہا ہے پہلا فیز تھا کہ پاکستان کے آپ کو پتہ جو ہتھیار ہیں ایٹمی انہیں کسی طرح پاکستان سے ہٹانا تھا اور اس میں یہ کسی حد تک کامیاب ضرور ہوئے دوسرا ان کا فیز تھا کہ اس طرح معاشی اور ڈپلومیٹک سطح پر سٹیجک ڈیفرنس پیدا کر دیا جائے پاکستان چین اور روس کے درمیان کہ یہ تینوں علیدہ علیدہ ہو جائیں اس کے لیے انہوں نے دیکھے کیا کیا سیپے کی آثورٹی سب سے پہلے ڈسمنٹل کروای ختم کروا دی بلکل روس کے ساتھ تمام جو آپ کے معاہدے تھے وہ سارے ختم کروای اور پھر بلکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوئے کتن میں اندرہ گاندی نے جو گیم کی اسی طرح موڈی بھی یورپ میں جا کر یورپ کے ساتھ ایک بڑا مضبوط قسم کا تعلق جوڑنا چاہر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر اگر کراس بارڈر یہ جو فالس فلیگ کرتے تھے کہ کریں تو ان کی پوری حمایت انہیں اب ملے گی اب اس کا تیسرا فیس تھا کہ پاکستان کو کرزوں کے جال میں اس طرح جکڑا جائے آئی ایم ایف سے سعودی عرب سے عرب امارات سے کہ پاکستان پھر ان کے اس کرزے کے جال سے نکل نہ سکے اس کی بڑی میں آپ کو سب سے بڑی مثال ابھی پیش کرتا ہوں اور ثبوت کے ساتھ کہ اس یہ ہے کہ چیف جو ابھی سعودی عرب گیا اور وہاں محمد بن سلمان کی پوری رجیم سے اس کی بات ہے انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان کوشش کرے گا کہ ہمیں بیل آؤٹ کرے ہیں ہمیں پیسے دیں اس معاشی مشکلات سے ہمیں نکالے لیکن انہیں نکالنا نہیں آئے تو وہی ہوا انکار ہو گئے چوتھا فیز اس کا یہ تھا کہ جتنی تیزی سے فارن ریزروا آپ کے پاکستان میں بن رہے ہیں انہیں ختم کرنا ہے اور سری لنکا کی طرح لکے جانا ہے آپ کے جو ایسٹس پڑے ہیں جیسے موٹر وے ہے پی ٹی وی ہے ائر پورٹس ہیں یہ سارے کے سارے تاکہ یہ ڈیفالٹ کر جائے اور نون کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کیاوس انارکی اور سیول وار کریئٹ کرنی ہے یہ ایسی پبلک اور عام فورس فوج کے درمیان ایک ایسا معاملہ بنانا ہے کیونکہ فوج ہی آپ کا ایک طاقتوارن سے شوٹ رہا چکا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح جنگ کے دہانے کی طرف پاکستان کو کھینچ کے لیا جا رہا ہے ستمبر اکتوبر کا انہوں نے پورا ایک ٹائم فریم دیا تھا جس میں ان کی کوشش تھی کہ پہلے فوج کے اندر سے کوشش کریں کہ یہ سارے ایٹمی جو آپ کو مال شیلوس کو آگے پیچھے کیا جائے اور پھر ان کی یہ کوشش تھی کہ اس طرح پاکستان کی جو اس وقت جغرافیائی حدود ہیں انہیں اس طرح سے الادہ کریں کہ جو کشمیر میں آپ کا نقشہ دکھاتے رہے اسے ازاد کشمیر اور بلوچستان کو انہیں پاکستان کے نقشے سے اٹھانا ہے اب جو موجودہ حکومت ہے ان کے آپ کو پتہ ہے سیول ملٹری لیشنشپ ہے پھر عدلیہ کے ساتھ ہے یہ ایک بڑی آئیڈیل سیچویشن بنچ چکی تھی بڑی آئیڈیل سیچویشن کہ اس پورے سیٹ اپ کو بڑے طریقے سے ان کی مرضی سے چلایا جائے بلکل آپ دیکھیں نیشنل کمانڈ آثورٹی ہے جس طرح ان کے پاس پورا ساری سازش کا تانہ بنا ان کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن ہوا کیا کہ پاکستان مسلمی نون اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر انٹیلیکچول ان کے صحافی سارے مل کر انہوں نے اس انداز میں یہ پوری گیم کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ ریجیم چینجر ابھی بھی لوگ ان کی حمایت میں کچھ نہ کچھ آگئے ہیں اب آخری فیض یہ ہے کہ پتا ہے کہ انہیں عمران خان بیٹھے گا نہیں ہونے کے بعد عمران خان اٹھے گا اور اس کے لئے چیزیں مشکل سے مشکل کی جائیں لانگ مارچ کا بہانہ رکھ کے اس کو دبانے کے چکر میں یہ نارکی پھلائیں اور اس کے بعد دیکھیں یہ کیا کریں بلکل اس طرح سے انہوں نے ہسٹری میں کیا ہے آپ کو لاہور میں مارڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد ہوگا اور اس وقت دیکھیں کہ پرائم منسٹر بھی نواز شریف تھے وزیر داخلہ بھی رانہ سناؤلہ تھے پولیس کے لوگ آئی بی کے لوگ یہ وہی چن چن کر لگائے گئے ہیں جو اپنے پنے کام میں انتہائی ظالم لوگ ہیں یہ میں آپ اس کی پوری کی ابھی جو بڑی میٹنگ ہوئے جس میں آئی بی تھی پولیس تھی رینجر تھی سارے لوگ تھی انہوں نے بہت بڑا گرینڈ پلین بنایا ہے کہ کس طرح ہم نے اس پورے لانگ مارچ کو روکنا ہے اور وہ آسان نہیں ہے یہ پوری سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے عمران خان کی سیکیورٹی اور پر امن اتجاج ہے یہ دو لفظ بڑے آپ یاد رکھیے گا جیسا عمران خان نے انہیں کہا کہ انٹرنیٹ کو یہ روک لیں گے گرفتاریاں یہ کریں گے تمام بڑے لوگوں کو جس میں صحافی ہوں گے انفلینسر ہوں گے سیاستدان ہوں گے سیول سوسائٹی ہوگی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے سابر شاکر عرشد شریف عمران ریا سب کو لیکن یاد رکھیں جس طرح تیب اردگان اسے تو ٹائم نہیں ملا اور اس کی ٹویٹ نے اتنا بڑا ترکی میں آپ کو بتائیں کلاب لے گئے عمران خان کے پاس تو کافی ٹائم ہے تیاری کے لیے اور لوگ بھی پہلے سے تیار بیٹھے جو ہی اعلان ہوا تحریک انصاف کے لوگ خوشی سے باہر آگئے جیسے کہ انہیں نے مر کا سرکر اور یہ مر کا ہی ہے غلامی سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے اب کچھ بھی ہو تحریک انصاف کے لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں دینا یہ یاد رکھیں کہ یہ کرنا سارا آپ نے پیس فل ہے اسی پہ آپ کی جیت ہے پولیس آرمی رینجرز یہ سارے کے سارے اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوں گے ان کے ساتھ نے عزت کے ساتھ اور ان کے خلاف آپ نے نہیں جانا یہ آخری فیز ہے جس پہ آپ کو انارکی پھلائی جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بڑی امپورٹنٹ یہ میری یہ ویڈیو جو ہے یہ تحریک انصاف کے خصوصی ورکر سپورٹر ان کے لئے ہم دردوں کے لئے کہ آپ نے اپنے نرفز کو کنٹرول لگنا ہے اصحاب کی یہ جانگ ہے یہ آپ کو لے کے جائیں گے وائلنس کی طرف لڑانے کی طرف لے کے جائیں گے آپ نے پیس اور صرف پیس امن اسی سے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط اپنے جو آزائیں میں آپ کے وہاں رکھنا ہے آپ دیکھیں یہ ان کا آخری حربہ ہے ان کا یہ آخری حربہ ہے اور اس میں سے آپ نے انشاءاللہ نے ناکام کرنا ہے اب حکومت آپ کو انٹرنیٹ اور یہ سروسز موبائل سروسز یہ سب بند کرے گی اس کا بڑا آسان حل میں نے آپ کو بتا رہتا ہوں بریج فی بریج فائے کہہ لیں بی آر آئی ڈی جی ای ای ف وائ یہ ایک اپلیکیشن ہے یہ مقصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے کہ ماضی میں جو دنیا میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہانگ کاغ میں ہوا آپ کو پتا ہے وہاں پہ ساری ان کی بھی بڑی پاور روک لیتے ہیں ہندوستان میں کسان مارچ ہوا پھر سیڈنس شپ جو بل مارچ سا وہ ہوا تو یہ جو بلو ٹوٹھ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بندے سے دوسرے بندے تک اور براد کاسٹ کر سکتے ہیں پوری کمیونکیشن آپ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی میں پوری ویڈیو جو ہے اپنی اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا اور اس کی ڈسکرپشن بھی رکھتا ہوں گا اپنی ویب سیٹ پر بھی لگا دوں گا جو ہمارے پیجز ہیں سب چیزوں پر ہم لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے وہاں سے بشک سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ جڑے نہ ایک دوسرے سے کوئی انارکی نہ پھیلے دوسرے دیکھیں حکومت کے ساتھ انہوں نے کوشش کی اکانومی کو بچانے کی آخری کوشش کیونکہ عمران انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان آئیں گے اور یہی آپ پرابلم فکس کریں گے تو عمران خان نے تو کہا جو نیوٹرل ہیں ادارے ہیں فوج ہیں نیوٹرل رہیں آپ خدا کے لیے اب آپ نیوٹرل ہیں تاکہ آپ کی جو پھلائی ہوئی فلال جو آپ کو پتا ہے گندگی نظر آ رہی ہے اسے صاف کیا جائے وہ چند لوگ ہیں آپ کو پتا ہے جنہوں نے یہ سارا معاملہ بکھیر کے رکھ دی ہے اتنا بہترین ٹیک آف پوزیشن میں پاکستان جاتے جاتے نیچے کی طرف لے گئے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے لیکن ہوش کر ناخن آپ نے آت سے نہیں جانے دن آپ نے ہوش میں رہنے یہ لانگ مارچ اناس ہو چکا ہے عمران خان کا کنٹینر مکمل تیار ہے اس کی سیکیورٹی کا اس کے گرد کیمرے لگانے کا ہر چیز دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے پاکستان کی تاریخ میں اس لیے کہ یہاں پر آپ پاکستان کا میک اور بریک کی پھر اگر وہ سیچویشن آگئی ہے ایسا تاریخ میں موقع بڑا کام آتا ہے آپ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے جو ٹیکنو کریٹس کی حکومت بنانی ہے اس میں دو دو چار چار بندینوں نے لے لینے ہے باہر سے ان لوگوں کی مدد سے نگران حکومت بنا کے جو الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں اور اس میں بھی جب آپ کے لانگ مارچ سے نیوٹرلز پر ایک پریشر ڈیویلپ ہوگا اور وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے دیکھیں لانگ مارچ آخر نہیں ہے لانگ مارچ کے بعد یا اس سے پہلے ہی معاملات جب تیہ ہو جائیں گے تو جاتا ہے معاملہ کے صرف الیکشن کی طرف تو جب الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر آپ اپنی ووٹ کی حفاظت کرنی ہے وہ جو ماضی میں آپ کو پتہ ہے جماعت پورا نیرٹیف بلٹ کرتی رہی ووٹ کو عزت دو اصل حقیقی ٹائم یہ ہے ووٹ کو عزت دینے کا اس لیے آپ نے اپنی ووٹ کے اوپر پہرہ بھی دینے اور وہ معاملہ اس کے بعد ہے آپ نے ان کے تمام جو فیزس میں بنی ہوئی سازش ہے اس کو ناکام کرنا ہے اور حسلے کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کسی قسم کی آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا یہ چاہے جو مرضی کریں یہ جتنا جتنا اس تحریک کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ تحریک اتنی اٹھتی جائے گی اتنی لوگ آپ یہ دنیا کا ایک دستور ہے آپ سپرنگ کو دبا کے رکھیں جتنی دیر آپ سمجھتے ہیں وہ دب گئے لیکن جو ہی آپ کا ہاتھ ہٹتا ہے سپرنگ پہلے سے زیادہ طاقت سے اوپر جاتا ہے اس لیے لیکن اس میں انارکی سے آپ نے بچنا ہے کیونکہ فوجی بھی ہمارے ہی سارے بھائی ہیں کوئی رشدار ہیں کوئی دوست ہیں یہ آپ ہی گلی محلے کے نیبر ہیں سارے اسی طرح پولیس والے بھی ہیں اسی طرح رینجرز والے بھی ہیں اسی طرح افسی والے بھی ہیں یہ تمام لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں مجبور ہیں اور یہی سب سے مشکل ڈیوٹی ہے ان کی لیکن آپ نے بڑے صبر و تحمل سے یہ دو دن گزارنے ہیں اور دعا کریں اللہ سے کہ جو میں نے بھی آپ کو بات کی اللہ کرے اسی طرح ہی ہو اور یہ 29 تاریخ اسمبلیاں ڈیزولف ہوں نگران حکومت بنے اور مطالبہ تسلیم ہو جائے لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے اسی میں انشاءاللہ پاکستان کی بغاہ ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور آپ سب کو محفوظ اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ